بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ روز میں نے ایک وی لاؤگ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ لاہور کا ایک نیجی سکول ہے لاہور گریمر سکول اس کی ایک برانچ کا ایک سکنڈل آیا ہے جہاں پہ ٹیچئرز ہو ہیں وہ طالبات کو حراسہ کرتے رہے جنسی طور پر ان کو پریشان کرتے رہے دسدرازی کرنے کی کوشش کرتے رہے اس کے علاوہ غلط غلط ان سے مطالبات کرتے رہے اور بہت ساری نازیبہ حرکات کرتے رہے اس کے بعد بچیوں نے جب شکایت کی جو کہ انتظامیہ تھی ان سے تو انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہ لیا گیا بلکہ ان بچیوں کو یہ کہا گیا کہ عزت کا معاملہ ہے سکول کی ریپیٹیشن کا معاملہ ہے تو اس پر خاموش رہ جائے اب ان جنسی دنیندے جو تھے یہ جو باپ کے مرتبے کے مطابق یہ جو رتبہ ہوتا ہے استاد کا اس رتبہ پر فائز ہو کے اپنی بیٹیوں جیسی جو ان کی طالبات تھی ان کے ساتھ یہ گھٹیا اور غلیز حرکات کرتے رہے ان کو پریشان کرتے رہے ان کے نام سامنے آگئے ہیں میں سب سے پہلے ان کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کی تصاویر بھی ہیں وہ بھی آپ سکریم پر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا نام ہے اعتزاز رحمان شیخ دوسرا شخص ہے عمر شریف جو کہ آفس اسسٹنٹ تھا اس کے علاوہ زائد اقبال وڑائچ یہ ایک کمیسٹری کے ٹیچر تھے اے لیول اور او لیول اور اس کے علاوہ بشیر خٹک یہ شخص ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس شخص نے تو بہت ہی زیادہ انتہا کر دی تھی بچیوں کو پریشان کرنے کی ان کو اس قدر زیادہ حراسہ کرتا تھا کہ حد ہو گئی تھی اس کے علاوہ ایک اور شخص ہے جس کا نام ہے شہزاد عرشد اب ان میں کچھ لوگ ٹیچرز ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انتظامی عملہ ہے جبکہ مس ندرت علیم ایک نام سامنے آیا ہے جو انتظامی اس میں شامل تھی انتظامیاں میں اور ان کو جو بچیوں نے کمپلینٹ کی تو اس خاتون نے کسی بچی کی کسی کمپلینٹ پر کاروائی کرنا تو دور بلکہ ان بچیوں کو کہا کہ اس پہ خاموش رہیے کیونکہ ادارے کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے اب یہ معاملہ یہی پہ رکا نہیں اس کے بعد معاملہ مزید بڑھ چکا ہے ییسے ہی یہ ایک برانچ کا معاملہ سامنے آیا تو دیگر جو ہیں برانچز ہیں جو دیگر پرائیوٹ سکول ہیں وہاں سے بھی شکایات آنے لگ گئیں وزیر تعلیم پنجاب مراد راس جو ہیں انہوں نے اس پہ نوٹس لیا تو مراد راس صاحب کو بچوں کے والدین کے طرف سے بقاعدہ شکایات محصول ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ صرف ایک برانچ کا معاملہ نہیں بلکہ ال جی ایس کی اور دیگر جو برانچز ہیں وہاں پہ بھی ایسے گنونی حرکات ہو رہی تھی اس کے علاوہ دیگر جو پرائیوٹ سکول ہیں وہاں پہ بھی یہ گنونی حرکات ہو رہی تھی پھر یہ معاملہ صرف بچیوں کے جو سکول ہیں وہاں تک محدود نہیں بلکہ بچوں کی طرف سے بھی شکایات محصول ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کے ساتھ جنسی حیرہ سانی کا عمل ہو رہا ہے اور اساتحہ کی طرف سے ہو رہا ہے اب یہ معاملہ بہت زیادہ سنسٹیو ہے اور بہت زیادہ سنجیدہ نویت اختیار کرتا جا رہا ہے وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے بقاعدہ جنسی درندے ہیں جن کے نام سامنے آئے ان کے نام اور تصویریں جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھ دی اور ان کی بقاعدہ جو ڈیٹیلز ہی وہ بھی میڈیا کے سامنے رکھی یہ لوگ اپنے موبائل فون بند کر کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر کے تمام رابطے کے جو ذرائط ہیں وہ بند کر کے منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اب ہمارا نام سامنے آ چکا ہے اب ہم مزید چھپ نہیں سکتے تو یہ لوگ بجائے یہ کہ ان چیزوں کا سامنا کرتے کیونکہ اگر یہ شامل نہ ہوتے صرف الزام ہوتا تو یہ لوگ سامنا کرتے اور آکے غلط ثابت کرتے کہ جی الزامات ہے صرف یہ غلط ہے لیکن یہ لوگ غائب ہو چکے ہیں منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں اب حضیر تعلیم نے بقاعدہ یہ میڈیا کے سامنے اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ اگر کسی اور سکول میں نظر آئے تو اس سکول کے خلاف اس برانچ کے خلاف سخت ترین کا روئی ہوگی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پنجاب پرائیویٹ سکول جو سکولز ہیں پرائیویٹ پنجاب کے ان کے لیے ایک ایکٹ جو ہے وہ بنایا جارہا تھا تو اس کے اندر جو ہے امنمنٹ کر کے نئی جو ہے اس کے اندر وہ شامل کی گئی ہیں شکیں کہ ایک تو یہ جو سکولوں کے اندر بلی کیا جاتا ہے بچوں کو راسہ کیا جاتا ہے ویسے بچوں کی طرف سے یا ٹیچرز کی طرف سے اور اس کے علاوہ یہ جو جنسی ہراسانی کے معاملات ہیں اس کی جو شکیں ہیں یہ بھی شامل کی گئی ہیں تاکہ قانون سازی ہو اور جنسی دریندے ہیں ان کے خلاف سخت سخت کارواہی ہو اور ایسے سکول جو ہیں ان کو بند کرنے پہ کام شروع کیا جا سکے اور اس کے بہت سارے لوگوں کی جو ہے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی سفارشات آئیں سامنے کاشیف مرزا ہیں جو پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے صدر ہیں انہوں نے جو ہے مراد راز کی برطرفی کا مطالبہ سامنے رکھ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے پرائیوٹ سکولز کو بدنام کر دیا ہے یہ ایک سکول کا معاملہ تھا یہ بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی ان درندوں کا خلاف لیکن سارے سکول جو ہے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن ڈاکٹر مراد راز کہتے ہیں کہ میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں گا یہ ہماری بچیوں کا معاملہ ہے ہماری بیٹیوں کا معاملہ ہے ایسے جنسی درندے جو ہیں یہ ہمارے سسٹم اور نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے خطرہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے کمپلینٹ سیل جو ہے وہ قائم کر دیا ہے اور درخواست کی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سامنے آئیں اور کمپلین کریں ساتھی ساتھ انہوں نے اس بات کا عیادہ کی ہے کہ کمپلین کرنے والے بچے یا ان کے ماں باپ کا نام کسی کو بھی نہیں بتایا جائے گا نہ ان کی کوئی تصویر سامنے آئے گی نہ ان کے نام سامنے آئیں گے کسی کو نہیں بتا لگے گا کہ کمپلین کرنے والا کون ہے اور اس لیے انہوں نے گزارش کی ہے کہ اگر آپ بقاعدہ فارمل کمپلین لانچ کریں گے تو ہم ان دنندوں کے خلاف کاروائی کر پائیں گے کیونکہ اگر کمپلین نہیں کی جائے گی تو ایسے لوگ جو ہیں کہ پھر سے بچ جائیں گے اور ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکے گی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بچوں کے جو والدین ہیں ان کا بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اعتماد میں لے کر ان سے پوچھیں کہ اگر ان کے ساتھ کبھی کسی ٹیچر نے یا کسی بھی کولیگ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے تو وہ بچے اپنے ماں باپ کو بتائیں اور ماں باپ جو ہیں وہ وزیرہ تعلیم کی طرف سے جو قائم کیا گیا کمپلینٹ سل ہے بقاعدہ ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو صرف اور صرف ان شکایات کو دیکھے گی وہاں کمپلین کریں بقاعدہ ایک رازداری کے ساتھ ان کی کمپلینٹ جو ہے اس کو پرسیڈ کیا جائے گا اور جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو تعلیمی اداروں سے نکال باہر کیا جائے گا اور ایسے سکول جو کہ ایسے لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے گا تو میں خود بھی گزشتہ بھی لوگوں سے یہ صدا کی تھی کہ سکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے وزیرہ تعلیم تک کمپلینٹ پہنچانے میں تو آپ یہ ہمارا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے اس کو پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بقاعدہ پورے کانفیڈنچلی اور رازداری کے ساتھ ہم آپ کی کمپلینٹ جو ہے وہ وزیرہ تعلیم کا جو کمپلینٹ سیل ہے وہاں تک پوچھائیں گے آپ میل بھی کر سکتے ہیں ہمیں ہم یہ آپ کی کمپلینٹ وہاں تک پوچھائیں گے ہم آپ کی آواز بنیں گے اور یہ جو جنسی درندے ہمارے اداروں کے اندر ہمارے بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں خاص طور پر ہماری جو بیٹیاں ہیں ہماری جو بہنیں ہیں ہماری جو یہ جو بچیاں ہیں ان کے خلاف جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں جو مقروع اور غلیز کردار ہیں ان کو جو ہے بے نکاب کیا جانا بہت ضروری ہے ورنہ یہ اب بھی بچ گئے تو یہ لوگ جو ایک عرصے سے یہ حرکات کرتے آ رہے تھے بچتے آ رہے تھے یہ پھر بھی بچ جائیں گے تو میری بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے جو بھی لوگ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کیجئے دوسرے تک بھی پوچھائیے تاکہ کوئی بھی جو اس طرح کی کسی چیز کا شکار ہو چکا ہے جو پہلے شکار ہو چکے ہیں یا اب بھی جن کے ساتھ ایسا کچھ ہو ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اگر وہ وزیر تعلیم کے کمپلینٹسل کو اپروچ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کی آواز بنیں گے ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے تو ان درندوں کے خلاف کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کاروائی ہو سکے گی اور ان کا رستہ روکا جا سکے گا اور یہ معاملات صرف سکولوں تک محدود نہیں ہیں بلکہ یونیورسٹیز کے اندر بھی اگر کبھی کوئی انویسٹیگیشن کی جائے کچھ یونیورسٹیز کے معاملات سامنے آئے تھے کوئٹا کی یونیورسٹیز تھیں اس کے علاوہ دیرہ اسمائل خان کی جو یونیورسٹی ہے اسلامیات کے پروفیسر صلی اللہ علیہ دین ان کا نام سامنے آیا کہ بچیوں کو بلیک میل کرتے تھے ان کو جنسی حراسہ کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ فارق کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ باقی جو یونیورسٹی ہیں ان کے بھی اگر بچیاں یا بچے سامنے آتے ہیں کمپلین بقاعدہ لانچ کرتے ہیں نام لے کے بتاتے ہیں کہ کون کون سے ٹیچر اس طرح کی مقروح حرکات کے اندر ملویس ہیں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا بہت سارے واقعات ہم نے بھی دیکھے تھے تو وہ چیزیں تو ماضی ہو چکی ہیں بہت سارے فورم سے ہم آواز اٹھاتے بھی رہے ہیں تو اب جو بچے یونیورسٹی اسکولوجز میں پڑھتے ہیں جن کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حوصلہ کیجئے ڈرے مت اپنی آواز جو ہے اس کو اٹھائیے آپ رازداری سے ہمیں کمپلین کیجئے ہم آپ کی کمپلین وہاں تک پہنچائیں گے جہاں تک کاربائی کی جا سکے اور آپ کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے بارے میں کسی کو بھی پتا نہیں لگے گی